اسلام علیکم ناظرین گردو پیش چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے بریکنگ نیوز آپ کو دے رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ سنا دیا ہے صدارتی ریفرنس کے حوالے سے اور سینڈر کے انتخابات کے حوالے سے اپنی رائے دے دی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ سینڈر کے انتخابات آئین کے مطابق ہوں گے آئین کے مطابق انتخابات خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہوتے ہیں اوپن بیلڈ کے ذریعے نہیں ہوتے صدارتی ریفرنس میں یہ آڈیننس کے تحت انہیں اوپن بیلڈ سے کرانے کی کوشش کی گئی تھی جس کے بعد سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ زیر سماترہ سینڈر کے انتخابات تین مارچ کو ہونے ہیں دو روز قبل یہ فیصلہ آیا ہے پی ڈی ایم کی جانب سے مشترکہ امیدوار ہیں یوسف رضا گیرانی صاحب اور ان کے مدد مقابل ہیں حفیظ شیخ صاحب جو حکومتی امیدوار ہیں دونوں جانب سے بہت پرجوش تھے لوگ اور کہہ رہے تھے کہ جو بھی فیصلہ آئے گ اسے قبول کیا جائے گا اسے اپوزیشن اپنی فتح قرار دے رہی ہے اور پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے لیے آج کا فیصلہ سینٹ کے الیکشن سے صرف دو روز قبل آنے والا یہ فیصلہ ایک ان کے لیے ایک بڑا بریک تھرہ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یوسف رضا گیرانی صاحب ان انتخابات میں کامیاب بھی حاصل کرتے ہیں یا نہیں